میرے بیرے دوستو یہ جو کچھ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ میرا خود کا نہیں ہے میں نے بس کسی کا پوسٹ تھا اس کو دیکھا ہے لیکن جو میں نے دیکھا ہے اور سنا ہے میرے دل کو چھو گیا اس لیے میں آپ لوگوں کے بیچ میں بھی یہ بات رکھنا چاہتا ہوں ایک انسان ساری زندگی محنت کرتا ہے خود کی زندگی جیتا نہیں ہے بس پیسہ 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 کماتا ہے جھوڑتا ہے کہتا ہے کہ پریوار کے لیے جھوڑ رہا ہوں اپنے بھڑاپے کے لیے جھوڑ رہا ہوں دکھ کے وقت کے لیے جھوڑ رہا ہوں جھوڑ رہا ہوں کام کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا پیسہ جھوڑتا رہا کروڑ پتی اور پتی بن گیا لیکن ایک دن اچانک جو وہ سو رہا تھا کسی نے اس کا کمبل اٹھایا اور اس نے اپنی آنکھ کھولی تو دیکھا کہ سامنے یمراج کھڑا ہے تو وہ سیڑ بولا یمراج جی کہیے میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں یمراج جی اس کو بولے کہ بھئیہ میں تو تم کو لینے آیا ہوں تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے تو وہ اچانک بستر سے اچھل کر بیٹھ گیا بولے کیا بولے آپ بولے میں آپ کو لینے آیا ہوں آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے آپ کو اب اس دنیا سے جانا ہے آپ کا انتن سمیہ آ گیا ہے تو سیڑ گھبرا گیا بولے کہ یمراج جی میں بہت دھن ہے بہت دولت ہے کروڑوں روپیہ ہے میں آپ کو دس کروڑ روپیہ دیتا ہوں مجھے ایک دن اور جینے کا وقت سہی ہے یمراج نے بولا کہ نہیں آپ اپنا سمیہ خراب کر رہے ہیں چلیے آپ کا جانے کا وقت ہو گیا ہے وہ سیڑ بولا کہ میں آپ کو بیس کروڑ دیتا ہوں مجھے شام تک جینے کا وقت دے دو اس نے بولا کیوں اپنا وقت خراب کر گئے ہو گئی ہے وقت آ گیا ہے تمہارا سیڑ بولا میری ساری دولت لے لو مجھے ایک گھنٹہ وان آوہ ایک گھنٹہ جینے کی محلت دے دو اس نے بولا نہیں بولا میرا سارا دن دولت سب کچھ لے لو ایک گھنٹہ بولا نہیں تمہارا وقت آ گیا ہے تم میرا بھی ٹائم ریس کرو چلو تمہیں جانا ہے سیڑ کی آنکھیں گلی ہوگی بولے ٹھیک ہے میری آخری دلخواست ہے کہ مجھے ایک خط لکھنے کا وقت دے دو یہ امراج تھوڑا ایموشنل ہو گیا وہ بولا ٹھیک ہے جلدی لکھو اور چلو میرے ساتھ سیڑ نے خط میں لکھا اے میرے پیارے دوستو ہم ساری زندگی دھن دولت کی مارا ماری میں لگے رہتے ہیں اچھا وقت جیتے نہیں ہیں بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اپنا کچھ وقت پریوار کو دینا ہے بہنوں کو دینا ہے دوستوں کو دینا بھائیوں کے دن آئے اور جب آخری وقت آتا ہے تو جتنی بھی دولت ہے جتنا بھی دھن ہم نے پوری زندگی میں جمع کیا ہے وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی کروڑوں رویہ خرطیا کرنے کے بعد بھی ہم ایک سانس خرید نہیں سکتے ایک سانس خرید نہیں سکتے وہ دولت دھری کی دھری رہ جاتی ہے اس لئے میرے پیارے دوستو جب تک جیوت ہو جیو خوشی سے جیو اپنی زندگی جیو پریوار کے ساتھ وقت نباہ دوستوں کے ساتھ اچھے کرم کرو صرف دھن دولت مایہ کے لوگ میں مت پڑے رہو کیونکہ کل ہو نہ ہو کل ہو نہ ہو کل ہو نہ ہو عمر عمر میں بہت زیادہ جو ہے حضور کے اتباع کا جذبہ بے پناہ چنانچہ جو زیادہ لوگ ذوق رکھتے ہیں حدیث کا ان کو ایک زیادہ ذہنی مناسبت حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ہے رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں ذوق ہیں اپنے اپنے تو اس حوالے سے اب یہ بڑی پیاری حدیث ہے وہ فرماتے ہیں اَقَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَىٰهِ صَلَىٰهِ بِمَنْكِ مَيَّا اللہ کے رسول نے مجھے میرے دونوں شانوں سے پکڑ لیا فَقَالُ اور پھر فرمایا دیکھو دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر بس اس سے زیادہ دنیا کے ساتھ اگر لو لگا لی تو پھر تباہی ہے پرمادی یہ راہ گزر ہے منزل نہیں راہ گزر میں آدمی تھوڑے جیر کے لیے ہو سکتا ہے آرام کے لیے کہیں بیٹھ جائیں چلاتے یہ مثال حدود نے خود بھی مالی ولی دنیا دیکھو لوگو میرا دنیا سے کیا سروں کار ہے اور کیا سروں کار آپ نے رکھا جب آپ آرام کے بادشاہ ہو چکے تھے تب بھی آپ کے ہم تو کئی کئی وقت کا فاقہ ہوتا تھا مالی ولی دنیا مجھے دنیا سے کیا سروں کار میری مثال تو اس سوار کسی ہے جو تھوڑی دیر کسی درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے آرام کے لیے پھر وہ اپنا رستہ دیتا ہے درخت کو چھوڑ دیتا ہے درخت اس کی منزل نہیں ہے اس کا گھر نہیں ہے یہ تو عارضی سی ہے عارضی سا اس کا قیام تھا انما مزلی کرا کے بن اس سوار کی طرح میری مثال ہے جو کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر بیٹھتا ہے سو مراہا پھر چلا جاتا ہے مطرقہ اور اس درخت کو چھوڑ دیتا ہے بھول جاتا ہے کہ میری زندگی کے اندر کوئی درخت بھی آیا تھا اس حد تک دنیا کے اندر دلچسپی اجازت ہے اس سے زیادہ